بیچنا چاہتے ہیں انہوں نے رام کا سودا کیا انہوں نے رام کی شلاؤں کو جن پر رام لکھا تھا ان کو بیچا انہوں نے رام چندر بھگوان کی کھڑا ہوں تک کو بیچا اب انہوں نے رام کو بیچا اب کاشی پہنچ گئے اور گنگا گنگا کو بیچیں گے اتنے دن سے تین مہینے ہونے کو جا رہے ہیں اس سرکار کو میں بڑی ساف دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ کام ایک رتی کا نہیں ہوا ہے لفہ جی ہو رہی ہے کوری لفہ جی ہو رہی ہے گنگا کے نام پر آپ نے جو بات کہی کہ رام کے نام پر سودا ہو رہا ہے گنگا کا سودا ہو رہا ہے آپ بھارتی ہے سنت سمیتی کے ادھرش ہیں اور بھی بہت سارے ایسے اولنیزشن ہیں جو دھرم کی رکشہ کے لیے ہیں دھرم کو کسی طرح سے بیویسائے میں نہ بدلا جائے اس کے لیے ہیں آپ لوگ بیروت کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ جنتہ کے سامنے کیوں نہیں بتاتے ہیں یہ آپ نے مجھ سے جو پوچھا ہے جو میرا جواب ہے یہ اپنے آپ میں ایک ویروت ہے اور مافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں میں کہ نریندر موڈی جی کی سرکار جب سے آئی ہے تو سنت جو ہیں دہشت میں ہے سنت دہشت میں ہے سنت دہشت میں ہے اور جو سنت سچ بول رہا ہے وہ ان کے نشانے پہ ہے وہ ان کے نشانے پہ ہے یہ دیش کیول اس کی خوبصورتی پتا کیا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں محمد رفی گیت گاتا ہے کہ بڑی دیر بھائی نند لالا تیری راہ تک ہے برج بالا یہ دیش وہ ہے جو علامہ اقبال کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا یہ وہ دیش ہے جس کی تہذیب کو گنگا جمنی تہذیب کہا گیا ہے یہ وہ دیش ہے جب دیش کی ٹکڑے ہوئے دھرم کے نام پر تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان نہیں جائیں گے یہ وہ دیش ہے جس دیش کی آزادی کے لیے اگر بھگت سنگھ کا خون بہا ہے تو اشفاق کو فانسی دی گئی ہے اس کی قربانی اور اس کی شہادت اس مٹی میں شامل ہے اشفاق اللہ خان سے جب پوچھا انگریج نے کہ تمہاری آخری خواہیش کیا ہے اس نے کہا کہ کچھ آرزو نہیں غرارزو تو یہ ہے لاکر ذراسی رکھ دو خاکے وطن کفن میں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اشفاق اللہ خان کی قربانی کو کیا جواب دے گا آر ایس ایس بھیر عبدالحمید نے پاکستان سے لڑتے ہوئے دشمن کے ٹینک توڑے تھے اپنے بدن کی بوٹیاں یہ دیش سب کا ہے چند شہکر آزاد نے اگر اس دیش کے لیے قربانی دی ہے تو یہ دیش کیا کیول برہمنوں کا ہے بھگت سنگھ نے اگر اس دیش کے لیے قربانی دی ہے تو اس لیے دی گئی تھی کہ یہ دیش کیول سرداروں کا ہے اشفاق اللہ خان ہے اگر قربانی دی تو کیا یہ دیش کیول مسلمانوں کا ہے یہ دیش جتنا ہندووں کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے آپ نے بڑی اچھی بات کہnya کہ یہ دیش جتنا ہندووں کا ہے اتنا مسلمانوں کا ہے لیکن رہ رہ کر کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مسلم سماج کے اگر بات کریں آپ نے نام لیا ہے تو میں آپ سے سوال کرنا ہوں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے ساتھ یہاں پہ نائم نہیں ہو رہا ہے ابھی کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا ہوا کہ بہت سارے مسلمان نوجوان دہشتگردی آتنگوات کے آروپ میں پکلے جاتے ہیں برسوں برس تک جیل میں رہتے ہیں اور اس کے بعد ایک عدالت یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے اوپر جتنے آروپ تھے وہ غلط پائے گئے اس کے لیے کس کو ذمہ دار آپ مانتے ہیں دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ساجیس ہے امریکہ کسی قیمت پر نہیں چاہے گا کہ بھارت اور پاکستان کے رشتے مضبوط ہوں پہلی بات دوسری بات ہے ہمارے کچھ لوگ بھولے ہیں ان کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھائے جاتا ہے مثال کے طور پر اتحاس گواہ ہے گاندھی کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی اندرہ گاندھی کی چھاتی کو چھلنی کسی مسلمان نے نہیں کیا راجیب گاندھی کے ٹکڑے کسی مسلمان نے نہیں کی بیاند سنگھ کی ہتیا کسی مسلمان نے نہیں کی للت ماکن کو کسی مسلمان نے نہیں مارا یہ کیا ہے یہ کیا ہے جہاں تک سوال ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہو رہے ہیں تو مسلمانوں کے اندر اگر جو انوسنسی ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر کے وہ ایک انٹرنیشنل ساجس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیان نہیں ہوں کہ کیول مسلمان آتنکوادی ہے یہ جتنے نام میں نے گنایا ہے تو یہ کیا آتنکواد نہیں تھا تو کیا یہ کہہ دیا جائے کہ سارے سردار آتنکوادی ہو گئے کیا یہ کہہ دیا جائے کہ سارے ناثرام گوڈ سے اگر گاندھی کی حتیہ کی تو سارے اس کمیونٹی کو پورا ذمہ دائے ٹھہرائے جائے آتنکواد اور اپراد کوئی کمیونٹی نہیں کرتی ہے یہ وقتی انڈیویل کرتا ہے یہ وقتی کرتا ہے لیکن جو وقتی کرتا ہے وہ اگر مسلمان ہے تو اس کو سجا دی جائے اسے آتنکوادی مانا جائے لیکن اگر ایک آدمی نے کوئی غلط کام کر دیا ہے گناہ کر دیا ہے تو سارے مسلمانوں کو ہم آتنکوادی مان لیں میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اسلام آتنکواد کا نام ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام نہیں فیلتا یہ جیدیت فیلتی اسلام محبت کا عبادت کا قربت کا خدمت کا اور عبادت کا نام ہے ایسے ہی ہندو دھرم دیا کا شیل کا چھما کا کرنا کا اور تیاغ کا نام ہے تپسیا کا نام ہے آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے لیکن یہ بتا ہے